السلام علیکم محمد صنفارو کسکری آج ہم پریزن پرفیکٹ کے نیگٹیو سنٹینس کو سٹڈیز کرنے جا رہے ہیں تاکہ میں آپ کو سب سے پہلے اگین ریپیٹ کر دے تو اس کی دیفنیشن پریزن پرفیکٹ کہتے کسے ہیں پریزن پرفیکٹ ٹینس کا مطلب ہے فیل حال مکمل اب ایسے سنٹینسز یا ایسے فکرات جن میں کسی کام کا موجودہ زمانے میں کسی کام کا مکمل ہونا پایا جائے ایسے سنٹینسز کو ہم پریزن پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں آئیں تھوڑی سی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں دیفنیشن تو کرا دی میں آئی اس کی آئیڈنٹیفیکیشن دیکھتے ہیں ایڈنٹیفیکیشن میں اور دو فکرے کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکا ہوں یا چکے ہیں آجائے یا اس کے علاوہ دوسری اس کی فارم ہے لیا ہوں لیے ہیں لی ہے یا لیا ہے جس سنٹینس کے آخر میں آجائے ایسے سنٹینسز کو ہم کیا کہتے ہیں پریزن پرفیکٹ ٹینس مثلا وہ پانی پی چکا ہے یا اس نے پانی پی لیا ہے دونوں سنٹینسز میں الفاظ کا چینج ہے الفاظوں کا تھوڑا سا رد بدل ہے لیکن ان کا مفہوم اس کا جو میننگ ہے وہ ایک جیسے ہی ہے یعنی دونوں میں کام کا مکمل ہونا پایا گیا ہے تو اس سنٹینس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں دوسرے میں آجائے میں ناشتہ کر چکا ہوں یا میں نے ناشتہ کر لیا ہے دونوں الفاظ کا صرف لیا اور چکا کا فرق ہے لیکن دونوں الفاظ کسی کام کی مکمل ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں تو ایسے سنٹینس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہیں گے آئے آپ اس کے دیکھتے ہیں نیکٹ سٹرکچر اب ہے نیگٹیو پہلے ہم نے سیمپل سنٹینسز کرائے کیے تھے آپ کو میں نے سیمپل سنٹینسز کرائے تھے آج ہم اس کی نیگٹیو فارم آپ کو کروا رہے ہیں اب نیگٹیو فارم میں نیگٹیو بنانے کے لیے نیگٹیو کا مطلب منفی فکرات کس کو کہتے ہیں ہم منفی ایسے فکرات جس میں ایسے فکرات جس میں نفی پائی جائے یعنی جس میں کام کا ہونا اس کو نہ ہونا پایا جائے یعنی کام کا ہو رہا ہو اور اس میں نیگٹیو سنٹینس آ جائے تو ایسے سنٹینسز کو نیگٹیو سنٹینسز کہتے ہیں منفی فکرات کہتے ہیں ایسے سنٹینسز کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد has have سبجیکٹ اس کے سبجیکٹ کے فوراں بعد ہمیشہ helping verb استعمال کرتے ہیں اور present perfect کے main جو helping verb ہے وہ has اور have ہے has آپ کو بتا چکا ہوں singular کے لیے استعمال ہوتا ہے اور have plural کے لیے استعمال ہوتا ہے has singular کے جو have ہے singular i بھی singular ہے لیکن i کے ساتھ بھی ہم have استعمال کریں گے اور جتنے بھی plural سبجیکٹ آئیں گے ان کے ساتھ بھی ہم have استعمال کریں گے اور اس کے فوراں بعد negative sentences میں helping verb کے فوراں بعد ہم not استعمال کرتے ہیں negative sentences میں not استعمال کریں گے اس کے بعد third form اور پھر object اس کے بعد اب اس کے ذرا پریکٹس کرتے ہیں sentences دیکھتے ہیں تم نے شور نہیں کیا ہے negative form ہے you have not made a noise اب make کے second form بھی made اور third form بھی make ہم یہاں پہ جو require ہے وہ کیا ہے third form you have not made a noise تم نے شور نہیں کیا ہے اس کے بعد ہے وہ گھر نہیں جا چکے ہیں نہیں آگیا ہے negative form ہے تو ہم کیا کریں گے they have not gone to home they have not gone to home اب جانہ جو ہے جانہ کی انگلیش go ہے اس کی second form went ہے اور third form gone they have not gone to home اس کے بعد آجائیں next sentence میں ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے we have not eaten food we have helping work helping work کے فوراں بعد ہم لگائیں گے not we have not eaten food اس کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے i have not told a lie اب یہ بات یاد رکھنی ہے جھوٹ کے لیے بولنے کے لیے ہمیشہ tell ہی استعمال کرتے ہیں بتانا ہم یہاں پہ first form tell ہے second form told ہے اور third form بھی told ہے i have not negative ہے i have not told a lie میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے i have not told a lie اس کے بعد ہے تم نے سچ نہیں بولا ہے یا تم سچ نہیں بول چکے ہو یعنی ان تمام sentences میں کام کا مکمل ہونا پایا گیا ہے لیکن اس میں negative form میں پایا گیا ہے یعنی اس میں نفی کا مفہوم بھی واضح ہو رہا ہے تو ہم اس میں not استعمال کر رہے ہیں اب یہاں پہ بھی تم نے سچ نہیں بولا ہے یعنی آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے لیکن اس میں negative sentence ہے negative form پای گئی ہے تو ہم کیا کریں گے you have not spoken the truth تم سچ نہیں بول چکے ہو اب دیکھیں جھوٹ کے لیے جو بولنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ tell استعمال کرتے ہیں توڑ لگائیں گے اور بولنا کے لیے ہمیشہ speak کہتے ہیں اس کو tell نہیں کہتے بلکہ always ہم جو verbal استعمال کرتے ہیں اس کے لیے speak استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم present perfect ہے present perfect میں ہم نے یہاں پہ ہمیشہ third form استعمال کرتے ہیں تو ہم نے speak کی کونسی form لگائی ہے third form speak spoke spoken you have not spoken the truth تم سچ تم نے سچ نہیں بولا ہے اکی بیٹا negative form بھی میں نے آپ کو کرا دی ہے آپ نے اس کی میں نے آپ کو definition بھی دوبارہ revise کرا دی تھی اور لکھ بھی دی ہے تو آپ نے پھر اس کی پہلے definition میں نے آپ کو ایسی oral بتا دی ہے لیکن اس کی identification آپ کو میں نے لکھوا دی ہے تو آپ نے اس identification کو یاد کرتے ہوئے آپ نے structure کو دیکھتے ہوئے آپ نے grammar کی book لینی ہے اور اس میں سے present perfect کے sentence جہاں بھی دیئے ہوئے ہیں وہ آپ نے وہاں سے آپ نے trace کر کے آپ نے اس کو اپنی copy پہ لازمی کرنے میرے ہو سکتے کہ آپ class work class work بھی ہو بلکہ home work بھی آپ کو دے دیے جائیں گے تو آپ نے ان کو لازمی کرنا ہے بیٹا اوکی بیٹا کوئی مسئلہ آپ رابطہ کرے اپنے teacher سے بھی مجھ سے بھی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں آپ اپنا اور اپنے والدین کا اور اردگرد جتنے بھی آپ کے neighbors ہیں ان کا بہت خیار لکھیں گے تنگ کسی کو نہیں کریں گے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ